خوش تو بہت ہوں گے آپ لوگ لگتا تو ایسے ہی ہے مطلب کوئی اگر صدت سے رشتہ کوئی نبھا رہا ہے تو اس کو ٹورچار کر کر کے اس کو پریشان کر کر کے اتنا توڑ دو اتنا کہ وہ مرنے کے لیے مجبور ہو جائے آپ کی نظروں میں میں غلط ہوں مانا میں غلط ہوں میں جینا چھوڑ دوں اپنے بچوں کو لے کے مر جاؤں کیا یار میرے پاس ایک ہی ریشتہ ہے بس بکاس جی اور دوسرے فوجی بھائی اور سبنا جس کو میں بیٹو بولتی ہوں پیار سے تم لگ اسے ٹرول کر رہے ہو یار میں جانتی ہوں میں تیرہ سال سے اپنی مائکی نہیں گئی ہوں ایک درد اتنا رہتا ہے نا کہ میں کسی سے شیر تک نہیں کر پاتی ہوں میرے بچوں کو بڑی مشکل سے ماں 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 بھی کا پیار ملا آٹھ سالوں سے میرا بیٹا کہی گیا نہیں سب پچھلے سال ہی راکھی پہ فوجی بھائی کے آ گیا ہے کسی بچے نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا وہ اس سفر کا تھکان بھول کے سب کچھ بھول کے صرف اپنے ماں ماں مامو سے ملنے کے لئے گیا اس کی خوشی نہیں دیکھی جاتی آپ لوگوں سے ٹرول کرنے لگ گئے ہو تم سمنم کو اور فوجی بھائی کو اتنا بھی ٹرول مت کرو یار کسی کو کہ وہ رونے لگ جائے میرے بچوں کو کسی کا پیار نہیں ملتا دادا دادی کا بھی بہت کم ملتا ہے سسرال پورا بھرا ہوا ہے بہت کم لوگوں کا پیار مل پاتا ہے میرے بچے صرف ایک ماں اور ایک باپ کی پیار سے چل رہے ہیں اگر انہیں کوئی نیا حیثہ ملا ہے ماما مامی ملے ہیں وہ اتنا پیار دیتے ہیں انہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی سی باتیں چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ان کو سکایت کرتے ہیں میں کیا بولوں آپ لوگوں کو مطلب میں کچھ بولی نہیں سکتی نہیں بول سکتی آپ لوگ نہیں سمجھو گے نا میری فیلنگ کیونکہ میں تیرہ سال سے اپنے مائی کی نگیجم میرا لبیم اس سے پھوچھتا ہے کہ ماما نانی کے گھر کیوں نہیں جاتے میں ہجار موت مر جاتی ہوں اسی وقت کہ میرے بچے نانی کے گھر نہیں جاتے ان کو وہ پیار نہیں ملتا وہ ماما مامی کا پیار نانا نانے کا پیار دادی کا بھی اتنا نہیں ملتا دادو کا ملتا ہے کبھی کبھی بچے ملنے جاتے ہیں کبھی کبھا ممی پاپا آتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے کام سے ٹائم نہیں ملتا ہے دونوں سرکاری جوب کرتے ہیں بس سونو دیکھتی ہے آپ لوگوں اور سونو کے بچے دیکھتے ہیں سب کچھ تو ہے ان کے پاس باپ ہے نانا نانی ہے ماں باپ ہے اس کے مائی کے والے آتے ہیں میرے بچے اور وکاس جی اس میں ایک رشتہ مجھے ملا ہے فوجی بھائی اور سبنم کا اتنا فیار ملا ہے مجھے اس رشتے میں کہ جب بھی اگر میں وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہوں تو دل بھر آتا ہے میرا اس ویڈیو کو دیکھتے ہی دل بھر آتا ہے مطلب ایک ایموسنل ایسا ہو جاتا ہے تم لوگ کو مطلب بلکل سرم نہیں آتی ہے تم لوگ مجھے گالی دیتے ہو میں سہتی ہوں نا اتنا گالی دیتے ہو اتنا گندہ گندہ بولتے ہو باپ رے باپ تم لوگ اس کو ابھی ٹرول کر رہے ہیں اس نے ایک ویڈیو ڈالا میں نے وہ ویڈیو داخل ایک بندہ اتنا ٹرول کر رہا ہے اسے کی مطلب بتا نہیں سکتی ہوں وہ میری بچوں کے خوشی کے لیے آتے ہیں میں اپنی خوشی کے لیے نہیں بلاتی ہوں مجھے تو عادت ہو گئی ہے گھٹ گھٹ کے رہنے کی اکیلے رہنے کی میرا بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کی دماغ پہ کوئی اثر نہیں ڈالنا چاہتی نہیں وہ بہت چھوٹے ہیں تم لوگ ہر بکت ہر چیز کے لیے پینکی پینکی کے بچوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سونو کے بچوں کو سب ملتا رہا ہے نا نانا نانی کا پیار دادا دادی کا پیار بوہا کا پیار سب کا پیار مل رہا ہے میرے بچوں کو سب وکاس جی کا پیار ملتا ہے اور کسی کا نہیں اس میں ایک ریستہ اور ہے فوجی بھائی اور ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ویڈیو کھول پہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا سونو کو نہیں پیار کیا اس ویڈیو میں ایک پرانا ویڈیو ہوگا جب فوجی بھائی میرے سے فرسٹ ٹائم ملنے آئے تھے اس ویڈیو پہ تم اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہے ہو یار میرا جتنا اٹیج بابو سے اور بیٹو سے میرا ہے اتنا سونو کا نہیں ہے سونو اتنی بات نہیں کرتی بیٹو سے میرا ایک وہ ریلیشنسیپ ہے اس سے ایک جو وہ لگاؤ ہے کہ میں اس سے ایک دن بھی بات کریں بینا نہیں رہ سکتی ویڈیو کبھی کوئی مجھے راٹتے ہیں کیا سارا دن بیٹو 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 گرتی رہتی ہو بولے اب لوگوں کو بلکل میرے بچوں پہ نہیں دیا آتی کہ میرے چھوٹی چھوٹے بچے کو اگر کسی کا پیار مل رہا ہے نانا نانی کا یا ماما مامی کا آپ لوگوں سے کو کچھ کیا نہیں دیکھ کی جا رہی ہے بلکل بھی کتنا ٹورچر کرتے ہو یار کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے میں اپنی اسمائل کی پیچھے ہر درد چھپا لیتی ہوں صرف اپنے بچوں کے لیے کبھی ان کے سامنے ایک آسو نہیں آکھ سے گرنے دیتی کیوں کیونکہ وہ اگر مجھے اس طرح ٹوٹتے ہوئی دیکھیں گی تو ان پر کیا اثر پڑے گا میں اپنی ایک اسمائل پر سارا سب کو چھپا لیتی ہوں مجھے درد نہیں ہوتا آج میری جگہ ایک ہی ایک سوچ کے دیکھو کہ آپ کے جیتے جی آپ کے ماں باپ نے آپ کی پنددان کر دیا آپ کی لمبی چوڑی فوٹو پر ہار چڑا رکھا ہے تو آپ جیتے جی مر چکے ہوں ان کے لیے میں نے بھی کہا جسے سادھی کری کھر انہوں نے جو کیا وہ ان کا سماجی ویوات تھا کہ دوسرے سماج میں سادھی کر لی اس لیے انہوں نے ایسا کیا آپ لوگوں کو میری خوشیوں میں کیوں اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان آج کل کے دنیا میں کسی کے خوشی سے زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے مطلب جس کے کسی کے دکھ سے زیادہ خوش نہیں ہو اس کو جتنا دکھ ملے گا پڑوسی یا دوسرے اتنا خوش ہوں گے کیوں کرتے ہو یار ایک ہی طورستہ ہے میرے پاس مت کرو میں خانج جوڑتی ہوں میرے بچے بڑے معصوم ہیں چھوٹی چھوٹی زندگیں تو اتنی سکایت کرتی لائم میں بھی بیٹھی رہتی ہوں میں سامنم کے ساتھ میں انسٹرگرام پہ تو میں بھی سکایت کرتی مامی ایسا مامی ایسا مامو ماما نے آج یہ کر دیا مامو ماما نے ہم کو مارا میرا بارک میں اتنا کام گھر کا کر کے فری ہوتی ہوں صرف اپنی خوشی کے لیے ویڈیو بناتی ہوں میں کسی کسی ایمپیتی سے یہاں تک نہیں آئی ہوں اپنی دم پہ آئی ہوں اپنی مہنس سے آگے بڑی ہوں میں آپ لوگوں کو وہ نہیں دیکھتا بس کیونکہ کے ساتھ ویڈیو منا لیے ویڈیو نہیں دیکھتے اگر وہ وہ دکھا رہی ہے اگر وہ دکھاوے سے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ہاں میں ہوں غلط مجھے یہ دکھاوے نہیں آتا اگر میں سوکھی روٹی بھی گھر میں کھا رہی ہوں کہ میں آدھی روٹی کھا رہی ہوں تھی ان کی غلطی آج کیا مجھے آدھی روٹی کھلا رہے ہیں بھگوان نے کچھ دیا ہے اس کا یوز کرو اور پلیز ہاتھ جوڑتیوں میں سب نام اور پھوجی بھائی کو ٹرول کرنا بند کرو ان کو ٹورچر کرنا بند کرو وہ سیدھ میری بچوں کے خوشی کے لئے مجھ سے ملنے آتے ہیں ورنہ میں تو ایسی کتنے سال جیوں گی چار سال پانچ سال مر جاؤں گی اس کے بعد ورنہ تو بھی لوگ مار دو گے اسے ٹول کر کر کے اتنا ٹورچر کر کر کے انسان جتنا میں یہ سادھی میں تیرہ سال میں نے بتا لیا جتنا ٹورچر میں تم نہیں ہوئی نا آپ لوگ اتنا کرتے ہوں مجھے ٹورچر کہ انسان نہیں بھی مرنا چاہے پھر بھی مر جائے گا مت کرو بند کرو یہ کرنا میں اچھا لگتا ہے فوجی بھائی میرے بچوں کو لڑ کرتے ہیں انہیں چڑاتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں وہ ایک خوشی ہوتی نا جو ماما مامی کے گھر جانے سے یا نانا نانی کے گھر جانے سے میرے بچے خوش ہو جاتے ہیں ان کو اگر بول دوں نا میں کہ کل ماما کے گھر جائیں گے آپ پیکنگ کر لو تو وہ ابھی اتنا ایکسائٹیٹ ہو جائیں گے کہ واو کل ماما کے گھر جانا ہے سب جگہ ڈڈورہ پیٹ دیں گے کہ ہم ہمارے ماما کے گھر جا رہے ہیں میرے بچوں کے بارے میں ایک سوچ لیا کرو سچ میں بہت بہت تورچل سین ہو رہا اب تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے تم میرے بچوں کو تنگ نہیں چھوڑتے ہو سب نم نے میرے کو ایک کس کیا کر لیا اس ویڈیو میں جب وہ مجھ سے فرسٹے ملنے آئی تھی تو تم لوگوں نے اس کو اتنا ٹرول کرنا چالو کر دیا اس کو کس نہیں کر رہا اس کو کس کر رہا اس میں اتنا اچھا کیا لگا گوری ہے کالی ہے نہیں میرا دل کا کنیکشن ہے اس سے میری جان چھڑکتی ہوئے بیٹو پہ میں بکاز جی میرے لیے پہلے آتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹو آتی ہی میرے لیے کیونکہ مجھے وہ پیار وہ عجت وہ سممان ملا ہے اس سے جتنا میرے کو اپنے بیل والوں سے نہیں ملا ہے وہ اتنا پیار کی میں اگر وہ پرانی ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہوں نا راکھی والی تو میں نہیں بکاز جی بھی رو پڑتے ہیں بہت خود رو پڑتے ہیں خود رو پڑتے ہیں میں دو دن کا سفر کر کے راکھی بھی سر بھی اس لے گئی تھی صرف اپنے بچوں کی وجہ سے دو دن کا سفر کر کے گئی تھی میں چوئیس گھنٹے کا سفر کر کے چوئیس نہیں آتا آتائیس گھنٹے کا سفر کیا تھا میں نے میں یہاں سے صبح کے گیارہ بجے پہنچی تھی میں مہاں دوسرے دن پہنچی تھی ڈیڑھ بجے دو بجے سوچو ہے رہے کتا لمبا سفر کرنا صرف اپنے بچوں کے گھرسی کے لیے اور تم لوگ میرے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہو سرم کلو تھوڑی سی میرے بچوں کو تو بس کیا رکھ بولا کرو کچھ بھی میری میں نے کوئی جبرچستی نہیں کری تھی وکاس جی سے سادی میری قسمت تھی وہ میرا نصیب تھا جو مجھے یہاں لے کے آیا میں تو بہت دور سہر سے ہوں ان سے کافی دور سہر میں رہتی ہوں میں میری قسمت پھر بھی مجھے ان کے پاس میرا جوڑا وکاس جی کے ساتھ میں اوپر والے نے بنایا تھا میں نے نہیں لکھا تھا اپنی قسمت میں میں نے نہیں لکھا تھا کہ وکاس جی میرے ساتھ رہے ان کی بھی مرجی تھی میری بھی مرجی تھی اس میں اور وہ رشتہ اوپر والے نے بنایا ہے تو کسی کے اوپر والے کی منائی ہوئی چیزوں کو تم کیوں ایسا بولتے ہو سرم کر لو تھوڑی سی میں اب کسی کو بھی اپنے بچوں کے خلاف ایک سبد نہیں سنوں گی کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو آپ میرے بچوں کو سمال لے آ رہے ہو پان لے آ رہے ہو میں صبح سے گھر کا کام کر کے ان کو کوچنگ ان کی سکول ان کی پڑھائی کروا کے خود کے لئے ٹائم نکالتی ہو ویڈیو بناتی ہو اس میں بھی آپ لوگ اتنا ٹورچر کر دیتے ہو کوئی کام نہیں ہے فری رہتی ہے لائپ بیٹھتی ہے ویڈیو بنا لیتی بلوگ بنا لیتی ہے بچوں کو سمالتی ہے کہ نہیں کھانا کب بناتی میں سب کل لیتی ہوں آپ لوگ مت اتنا سوچو مت اتنا ٹرول کرو مجھے پلیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میں میرے بچے نا بھوجی بھائی اور سبڑک ساتھ میں بہت خوش رہتے ہیں میں ان کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہوں کیوں آج وہ اگر کسی کے گھر پہلے لوی آٹھ سال کا ہو گیا ہے سائیڈ میں بھابی نہیں تھی تھی ان کا چھوٹا بیٹا تھا اگر اس کے نانا نانی آتے تھے تو لوی میرے سے پوچھتا تھا ہماری نانی کیوں نہیں آتی تھی سوچو اندر سے کہ آپ کا بیٹا آٹھ سال کا ہو گیا ہے اور دوسروں کو دیکھ کے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ماما نانی کیوں نہیں آتی ہے یہ مامو کیوں نہیں آتے یہ ماما کیوں نہیں آتے تو اس وقت آپ کے دل میں جو ہوگا نا وہ مجھے کمنٹس میں بتانا کہ آپ کس سیچویشن سے گزر رہے ہو اور آپ کا دل کس طرح اور کس طرح رو رہا ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے لبی جب میں سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ نانی کیوں نہیں آتی نانوں کیوں نہیں آتے تو میں بند کمرے میں روتی ہوں میں یہ اپنی فیلنگ کسی سے سیر نہیں کرتی کیوں کیونکہ میں نہیں کر پاتی ہوں میں خود رو لوں گی اور لوگوں کے سامنے اسمائل کروں گی کیونکہ وہ میری ایک ایک لوٹی طاقت ہے میری اسمائل کی لوگوں کو میں اس اسمائل سے ہی بتا سکتی کہ ہاں میں خوش ہوں مجھے رو رو کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت آج میں بہت میں بہت پریشان ہو گئی وہ ایٹو بھی رو رہی تھی دن بھر سے دیکھو نا دیدی کیسا لوگ مجھے ٹرول کر رہے ہیں کتنا ٹورچر کر رہے ہیں ہے تو بیٹو کی ایڈی اسٹاگرام پہ میری ایڈی مل جائے گی آپ کو تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھنا اور جس بندین اتنا ٹرول کیا ہے اس نے مجھے اور وکاس جی کو بلوگ کر دیا اور یہ ہمت ہے تو بلوگ مت کرو ہم سے سامنا کرو ہماری پوسٹ پر کمنٹس کرو کسی اور کی نہیں اس نے دکھت ہے اگر انہوں نے ہم سے رسطہ رکھا ہے یا مجھ سے رشتہ رکھا ہے تو میرے اس رشتے پہ اپنا دل جان سب نیچھاور کر رہا ہے میں نے بہت صدت سے وہ رشتہ نبھایا ہے میرے بچوں کے لیے وکاس جی نے بہت نبھایا ہے ہاں کبھی کبھی میں بہت وہ کرتی ہوں میں بہت مانتی ہوں جی بھائی کو بہت زیادہ مانتی ہوں سگی بھائی سے بھی زیادہ مانتی ہوں میں انہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہیدر آباد سے اندور میرے بچوں کی خوشی کے لیے آتے وہ دس روپی کی چیز بھی راتے گا تو مطلب میرا لوگی پورے ملٹی میں جا جا کے بتاتا ہے کہ ہم میرے مامو آئے ہیں آج میری مامی آئی ہے سی وی کو سبی سے ملانے کے لیے لے جاتا ہے باہر گھوانے کے لیے لے جاتا ہے دکان پہ لے جاتا ہے بتاتا ہے صرف یہ دکان والے چاچو کو بتا دیکھ چاچو یہ میرے مامو کو لڑکا یہ میرے بڑا بھائی ہے آپ لوگوں کو میری خوشی نہیں دیکھی جاتی مت دیکھو میرے بچوں کی خوشی تو دیکھو بند کرو یار پلیز ہاتھ جوڑتی ہوں تم لوگوں سے بند کرو اور میرے بچوں کو بلنا تو بلکل بند کر دو بہت تھک گئی ہوں میں اس چیز سے مت کرو میرے بچوں کو پریشان میرے کو کرتے ہو نا میں سہتی ہوں نا میں روں کی پھر ہس دیتی ہوں ایسے کر کے کیونکہ وہ میری عادت ہو گئی ہے وہ میری طاقت ہو گئی ہے اسماعیل میری طاقت ہو گئی ہے میرے بچے چھوٹے ہیں اب انہیں اتنا ٹرول مت کرو مجھے گالی دیتے ہو آپ لوگ میری بیٹی کو بھی گالیاں دیتے ہو میری بیٹی میری بیٹی نہیں نصیب میں لکھوائی نا ایسے اگر اس کے نصیب میں ہوگا تو ہوگا میرے نصیب میں تھا یہ اگر آپ اتنی بات سمجھتے نا تو آپ کسی کے کسی کو اتنا ٹارچر نہیں کرتے مت کرو ٹارچر میں بہت تھک گئی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا دینا کہ آپ صحیح ہو اور میں غلط ہوں ٹھیک ہو کہ آپ میرے بچوں کو پریشان کرو گے یا مجھے پریشان کرو گے تو کرو کوئی پروبلم نہیں ہے وہ اوپر والا بیٹھا نا وہ سب دیکھ لے گا اگر اس نے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہی اس کو پار بھی لگائے گا میری ڈوبتی ہوئی نہیں ہے میری وہی پیار لگائے گا تم لوگوں کو بھی وہی بدھی دے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے اور آگے بھی دیتے رہے نا اور گالیاں بھی دیتے رہے نا ہم سنتے رہیں گے ہمیں تو عادت ہو گئی یہ ہے میں نہ رو کے پھر ہس دیتی ہوں میں اتنی بڑی بے سرم ہوں میں بہت مسکراتی ہوں میری اسماعیل سے میری یا میری خوشی سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرے دل میں کتنا درد ہے نہیں لگا سکتے ہو آپ کہ میں کتنا روئی ہوں اندر سے یہ نہیں لگا سکتے ہو اب اس کا اندازہ کیونکہ میری ایک اسماعیل ہی آپ لوگوں کے ایک لئے کافی ہوتی کہ آپ ہستے ہوتا اچھے لگتے ہو پر میرا دل کتنا روتا ہے آپ بیٹ کومنٹس کر کے چلے جاتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہوتی جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں اندر سے بہت روتی ہوں پر میں کچھ نہیں بولتی آپ لائپ میں بھی مجھے انسٹراغرام پر بہت کچھ نگندہ بول دیتے ہو میں ہسی مجاک میں ہر چیز ہٹا دیتی ہوں چلو جان دو یار یا پھر تمہیں بلوک کر دیتے ہو پھر تم نے یہ دوسری ڈی بناتے ہو بند کر دو بس کتم ہو گیا بند کر دو